پوری پہاڑی نیچے کھسک کے آگئے ہیں اور اس میں جو لوگوں نے عالی شان مکان بنا رکھے ہیں سندر خوبصورت کسی کا بیس لاکھ کا مکان ہے کسی کا پندہ لاکھ کا مکان ہے کسی کا پجاس لاکھ کا مکان ہے اور بہت ہی جو ہے جنگی میں ایک مکان بنانا ہر آدمی کی تمنہ ہوتی ہے جب وہ مکان تاش کے پتروں کی طرح بکھر رہے ہیں دھراشا ہی ہو رہے ہیں تو ہم نے لوگوں کا آنکھوں میں وہ درد دیکھا اور ان کے آنکھوں میں وہ آنسو دیکھے جو ان کے لائف ٹائم کی کمائی کی وجہ سے جو ہے مٹی میں مل گئے کیونکہ اتنے بڑی بڑی دراریں آئی ہیں اور کی کچھ مکان تو ٹلٹی ہو گئے ہیں لیکن جو اندر ہیں وہ بھی جو ہے اتنی بڑی بڑی دراریں ہیں ہمانجل پردیش کے اپمکہ منتری مکیش اگنی ہوتری نے آج پریس بارتہ کی اور پریس کانفرنس میں انہوں نے ہمانجل پردیش میں ہوئے نقصان کے بارے میں چرچا کی انہوں نے بتایا کہ ہمانجل پردیش کے کون کون سے کشیتروں میں کتنا نقصان ہوا ہے کہاں پر کس طرح کی ستھی ہے اس بارے میں انہوں نے بات کہیں اس کے ارابہ انہوں نے کیا کچھ کہا آپ بھی سنیے اور پچھلے دو تین دن سے ہم نے فترپور کونسٹیجنسی ویزٹ کی ان دورہ کو ویزٹ کیا نورپور گئے تھے جوالی گئے تھے آج ہم پالمپورہ اور ابھی ہمیں جوالا مکھی کے کھنڈیا علاقے میں جانا ہے جہاں لاس ہوا ہے اس میں سب سے جو حیرت تنگیز کرنے والا مسئلہ ہے کانگڑا جسٹک میں کی پہاڑ کے پہاڑ درک گئے ہیں سنکنگ جو ہے پہاڑوں کا جو دسنا جو ہے وہ اس سے بہت بھاری نقصان ہوا ہے اور گریپٹی آف سیچویشن جو ہے جس کو کہتے ہیں بہت الارمنگ ہے جتنے گھر اس میں گئے ہیں اور آپ لوگوں نے اس کو ریپورٹ بھی کیا ہے لیکن کل جب ہم وہاں پہ نورپور میں گئے نورپور میں بھی یہی تھا کہ پوری پہاڑی نیچے کھسک کے آگئے اور اس میں جو لوگوں نے عالی شان مکان بنا رکھے ہیں سندر خوبصورت کسی کا بیس لاکھ کا مکان ہے کس کا پندہ لاکھ کا مکان ہے کس کا پجاس لاکھ کا مکان ہے اور بہت ہی جو ہے جندگی میں ایک مکان بنانا ہر آدمی کی تمنا ہوتی ہے اور اس پہ ساری پونجی لگا کے اور اس کے بعد ایسی ستھیوں میں جب وہ مکان تاش کے پتروں کی طرح بکھر رہے ہیں دھراشا ہی ہو رہے ہیں تو ہم نے لوگوں کا آنکھوں میں وہ درد دیکھا اور ان کے آنکھوں میں وہ آنسو دیکھے جو ان کے لائف ٹائم کی کمائی کی وجہ سے جو ہے مٹی میں مل گئے اور بہت جگہ میں نے دیکھا کی مہلائیں کس تھنگ سے بہار اپنا بیڈ لگا کے اس پہ بیٹھی ہوئی ہیں اندر جانے کا کوئی حوصلہ نہیں ہے کیونکہ اتنے بڑی بڑی دراریں آئی ہیں اور کی کچھ مکان تو ٹلٹی ہو گئے ہیں لیکن جو اندر ہیں وہ بھی جو ہے اتنی بڑی بڑی دراریں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو زون ہے اب کل کیبنٹ ہے اس میں بھی ہم بات کریں گے کہ اس کا تو جو ہے بھو بگیانکیوں دورہ ہی آقلن کرانا پڑے گا یہ جتنی بھی سائٹس نجر آ رہی ہیں کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ یہ اس لیول پہ درکے ہیں اور چودی چندر کمار جی کی کانسیجنسی میں کل ہم گئے تھے جوالی میں پورا پہاڑ نیچے مکانوں میں آ گیا ہے اور اسی ڈھنگ سے سولہ سولہ میں جو ہے ہمارے پاس جو آئی بہت بوری طرح مکان جو ہیں ڈیمیج ہوئے ہیں ابھی سنجی جی بتا رہے تھے ان کی علاقے میں کس تھنگ سے مکانوں کو پرابلم آئی ہے مکان تو بچے ہی نہیں ہیں دھراشا ہی ہو گئے ہیں جب لینڈ ہی جو ہے تو کانگڑا کا ایک بڑا ٹیپیکل پرابلم کانگڑا میں دیکھنے کو آ رہی ہے باقی تو چلو پانگ ڈیم پانگ ڈیم میں پانی آیا اور پانی کی بجا سے آگے کی پنچائتیں دھراشا ہی ہوئیں وہ تو ایک الگ کنسپٹ ہے کہ پانی چودہ سو فیٹ تک آ گیا تھا اور ان کو چھوڑنا تھا اور انہوں نے چھوڑا اور پنچائتیں اس کی بجا سے ایفیکٹ ہوئی اس کی بجا سے وہ علاقہ ہیں وہ کھڑوں میں بدل گئے ہیں دور دور تک لوگوں نے بڑے خون پسینے کی کمائی سے جو ہے کھیت بنائی ہوں گے موقع پہ جا کے آپ دیکھو کہ جب وہ بتاتے ہیں کہ یہاں کبھی کھیت تھا تو آپ انتاظہ بھی نہیں لگا سکتے کہ یہاں کبھی کھیت رہا بھی ہوگا اور پیدل چلنا مشکل ہو رہا ہے تو بہت نقصان جو ہے کانگڑا کانگڑا میں بھی نظر آ رہا ہے اور اب دیکھنا پڑے گا کیونکہ لوگوں کی جمین نہیں ہے وہاں پہ ساتھ میں اب جمین نے بھی ساتھ میں ہی درک گئی ہیں اب ان کے لیے تو کوئی نئی پالیسی یاد کرنی پڑے گی کوئی نئی نیتی کا فیصلہ کرنا پڑے گا کیونکہ اگر تو کسی کا گھر ڈیمج ہوا تو اس کو گھر کے لیے رہا دی جا سکتی ہے لیکن یہ تو گھر بھی کیا ڈیمج ہوئے ہیں یہ تو کوٹھیاں آلی شان بنگلے جو ہے ڈیمج ہوئے ہیں جن پہ ساری جندگی کی کمائی لگی ہوئی ہے اور اس میں کیا کیا معبدان بنا کے فیصلہ ہونا اور دوسرا جتنی جمینے ان کی ساتھ میں دھرشائی ہو گئی ہیں ان کو آلٹرنیٹ جمینے وہاں پہ کیسے دینا ہے تو اس کے بارے میں بھی اب ڈسکشن کرنی پڑے گی کہ مکان پلس جمینے جو ہیں لوگوں کی لوگ جمینے تو تب چھوڑیں گے چاہے ڈینجر میں بھی رہ لیں گے لیکن جب تک کوئی فیصلہ نہیں ہوگا کہ ان کا کیا ہوگا تو اس لیے سارا ہم نے ملینکن کیا ہے اور حالانکہ جن لوگوں کی مکان دھرہ شاہی ان کو ابھی فوری راحت کے طور پر ایک ایک لاکھ روپے مہیا کروا رہے ہیں کل بھی جہاں جہاں میں گیا وہاں پہ نو دس لاکھ روپے کے اس پاس ہم نے ان کو دیا لیکن یہ مسئلہ بہت گمبیر ہے اور کانگرہ میں یہ ایک نیا مسئلہ جو ہے کھڑا ہو گیا ہے جس کے بارے میں اب ایڈمیسٹیشن بھی چنتت ہے سرکار بھی چنتت ہے کیونکہ نقصان کا پیمانہ جو ہم سوچ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہے اس سے کہیں زیادہ ہے حالانکہ دس ہزار کروڑ روپے کا نقصان ہو چکا ہے اور ہمارے اکیلے یپی ایچ ڈیپارٹمنٹ کا ہی دو ہزار کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے اور ہماری لگ بھگ پچانوے سو سکیمیں ایفیکٹ ہوئی ہیں لیکن ابھی تو ہم نے کسی بھی ڈھنگ سے پانی چلایا ہوا ہے آلٹرنیٹ طریقے سے چلا دیا کہیں ڈائیورشن کر کے چلا دیا لیکن ہماری سکیموں کو بہت میجر ڈیمیج ہوا ہے جس کو مجھے لگتا ہے کہ اس ڈیمیج کو ٹھیک کرنے کے لیے کروڑوں کروڑوں روپے چاہیے کروڑوں بھی کیا عربوں میں پیسہ چاہیے جو کیونکہ ندی کنارے ہمارے پمپ ہوس ہیں پمپنگ مشینری ہیں ان میں گاد بھر گیا ہے لائنز پوری چلی گئی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں نے محنت کی ہے دیپارٹمنٹ کے آفیسرز نے کرمشاری نے پانی چلا کے رکھا ہیں لیکن جو ہمارے پاس اب تک جو ہمارے پاس ریسورس تھے وہ ہم نے سارے اس میں جھونک دیے تاکی ہمارے چل میں پانی دیا جا سکے دو چڑھنوں میں جتنا لاؤس ہوا اس کے باوجود بھی ہم آج پورے پردیش میں پانی دے رہے ہیں لیکن بہت سکیمیں ایسی ہیں جن کو ریپیئر کرنے کے لئے بہت بڑی راشی کی جرورت نظر آ رہی ہے تو اس لئے ریلیف ریسٹوریشن ریلیف ریسٹوریشن تو چلائیں گے ساتھ میں بکاس کا پہیا بھی جام نہ ہو بکاس رہت پنرواز اہم بکاس اب تین جنڈے ہمیں چلانے پڑھیں ساتھ ساتھ رہت بھی کریں گے پنرواز بھی کریں ساتھ میں بکاس بھی ہو اور تاکہ پردیش کو آگے کیسے لے جانا ہے وہ ہم پیاس کر رہے ہیں سر گورنمنٹ پہلے آرکھ کی پیشن ہے اس کے بار لوگوں کو سٹھل کرنے میں کیسے پیشن دیکھو اب باقی ساوی چیزیں بیک برنر پہ ڈالی جائیں گی سب سے پہلا کام ہے رہات ایم پنرواز سب سے پہلے باقی سب چیزیں پیچھے جائیں گی رہت رہت پنچانا اور ہمارے سارے منتری ہمارے سارے سی پی ایس ہمارے ایم ایل ایس آئیوان ہمارے چیئرمن آئیوان ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں اور سب کو یہ نردیش دیا گیا کہ وہ پبلک میں جائیں ان کا دکھ درد بانٹیں اور پرشاشن کو بھی ڈائریکشن دی گئی ہیں کہ وہ فوری مدد دیں اور جہاں بھی مدد کی بات آ رہی ہے وہاں سرکار پہنچنے کا پیاس کر رہی ہے سر آپ نے ابھی کہا میں پتہ نہیں جل رہا ہے تانکسان اس بات بتا بات آپ رہی ہے نیچرل ہے لیکن اس کے بعد آپ کچھ اور آنی مانتے ہیں سرکار آپ دوہ تو روگ نہیں رکھتی ہے نہیں دیکھ دیکھ یہاں میں لوگوں میں گیا لوگوں کا کہنا تھا 1988 میں ایسا بھنکر پنتالیس سال کے بعد پھر سے ویسا تانٹم مچ رہا ہے اور نقصان اس سے تو ہوا ہے ڈیم ڈیم سے تو نقصان ہوئے ہیں ہم نے پن بجلی پرجیکٹس پہ بھی بہت ریپورٹس آ رہی ہیں اس کا بھی ملیانکن کرنا پڑے گا کہ جو ریزرویر ہمارے بنے ہیں اور ان سے جو پانی چھوڑا گیا ہے وہ اتنا بڑے پیمانے کا پانی ہے اور خاص طور پہ جہاں نزدیک کی پنچائتیں ہیں وہاں تو بہت ہی نقصان ہوئے اس لئے نیچے تو بوٹ بغیرہ بھی ڈال دیئے گئے اوپر تو ہیلیکپٹر سے لوگ نکالنے پڑے اور لوگوں کے کھید بے گئے موویشی بے گئے اور ساتھ میں اس کے باوجود بھی کچھ لوگ وہاں ٹٹے رہے کہ ہمارے پشو ہیں یہاں پہ ہم یہی پہ رہیں گے چاہے بینا نہ پڑ جائے ساتھ ہی لوگوں نے جنگی بھر کی کمائی لگا کے وہاں پہ بنائے ہوئے ہیں کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے مالکوں سے جمینے لے رکھی ہیں اب محافظہ مالکوں کو ملے گا نقصان ہمارا ہوا ہے اور تو وہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ لیکن دو تین فیکٹرز تو ہیماشل کو لے کے نشطی طور پہ ہے ایک تو یہ جو ڈیمز ہیں ڈیمز کو لے کے پہلے بھی چرچائیں ہوتی رہی ہیں اور اب بھی چرچائیں ہو رہی ہیں نیشنل ہائیویز بھی ایک ایشو بلکل سامنے آیا ہے کہ جیسے کلو منالی پورا نیشنل ہائیوی بہ گیا اور منڈی سے آگے بہت برا حال ہے اور مجھے لگتا ہے کہ سینکڑو کروڈ روپے ہوا تھا جب تک ٹو لین تھا جب آب فور لین ہوا اور وہاں پہ بھینکر جو ہے اوپر سے پہاڑ آئے ہیں پہاڑوں کا کٹان اس طریقے سے ہوا کی جن کمپنیوں کو یہ کام ملا تھا میں جب میں انڈسٹری منیسٹر تھا تب ہم نے ان کو نوٹس بھی 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 سے پتھر نکالا ایک جو نیچے ڈنگا لگنا تھا اس کے لئے پتھر وہی سے نکالا اور پھر اس کے بعد اور پتھر نکال کے اس رہا ہے تھرڈ جو ہے ندیوں کا کارن تو ہے کہ لوگ ندیوں میں بھی بسے ہوئے ہیں اور پہلے تو لگتا تھا کہ کوئی خطرہ نہیں ہوگا لیکن اب جو ہے ندیاں پورے اوفان پہ جب آئی ہیں اور مکان بھی گئے ہیں گاڑیاں بھی گئی ہیں انسان بھی گیا ہے اور بادل پھٹنے سے جو ہے ستارہ وڈیز تو اب تک نکل چکی ہیں ایسے ہی ہمارے جو ہے فاگلی میں پیڑ گرے بیلڈنگ کے نیچے اس میں جو ہے پانچ لوگ لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی سولن کے مبلیق میں سات لوگوں کی جان ایک مشتی چلی گئی آپ سرمور میں دیکھیں وہاں پہ ایک پریوار کے پانچ لوگ جو ہیں مکان کے نیچے دبکے مر گئے اور منڈی کے پراشر میں چھے سات لوگ جو ہیں جمین میں دھسنے کی وجہ سے مکان کے اس میں چلے جانے سے وہاں بھی پانچ چھے لوگ لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی ہیومن لاؤس بہت ہیں وہ جو بس کلو میں پہلے پنجاب روڈویز کی بس تھی اس کے کتنے سواریاں باد میں مل رہی ہیں تو اس لیے لگاتار پردیش میں جانے بھی گئی ہیں پول چلے گئے ہیں سڑکیں چلی گئی ہیں اور ان کا نرمان ہو سکتا ہے لیکن جو دھس رہے ہیں جو سنگھ کر رہے ہیں جو نیچے تک جا رہے ہیں یہ تو ایک نئی دکت کھڑی ہو گئی کہ وہ خیسک کے نیچے آ رہا ہے اور پھر اس پہ جو باقی لوگ ہیں ان کو وہاں سے ہٹانا پڑ رہا ہے سب سے بڑے جو ہے میں یہ دیکھ رہا برسات کے بارد کچھ نہ کچھ پتہ لگے گا کی کیا ہو رہا ہے لیکن لوگوں کے جو مکان گئے ہیں اور جو مکانوں کے ساتھ لوگوں کا پیار جو 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 آج آپ دیکھتے بن رہا ہے سر آپ خود جا رہے ہیں جگہ جگہ کہ دلہ بانگرہ بہت سپس بات کی جائے گی پیکیج تو اب یہ ہے کی کوئی policy تو بنانی پڑے گی اب کل cabinet ہے کل منتری منتل کی میٹنگ ہے اس میں discussion میں آئے گا ایک تو ہے کہ کسی کا مکان ڈیمیج ہوا اس کو ہم فوری راحت ایک لاک روپیہ دیں گے لیکن جنکی کوٹھی ہیں جن کی رہنے والے نہیں ہیں وہ ان کے لئے تو نہیں وہ نہیں ہو سکتا نہیں اور دیکھو اور کچھ areas میں تو crushers بھی نظر آ رہے ہیں اور لوگوں کا اسم میں crushers بہت گصہ تھا میں فتح پر میں تھا crushers کو لے کے لوگوں کا بہت گصہ تھا ان دورہ میں بھی crushers کو لے کے بہت گصہ تھا تو یہ جو ہے چاہے dams کا مسئلہ ہو چاہے national highway کا مسئلہ ہو چاہے ندیوں کا مسئلہ ہو چاہے crushers کا مسئلہ ہو یہ multiple چیزیں جو ہیں تو یہ یہ جو ہے نا easy money کے لئے یہ crushers کا مسئلہ تو یہ ہے easy money کے لئے چند لوگ جو ہیں اتنا اتنا greed اور اتنا lust ہو گیا ہے لوگوں میں کہ اب جو وہاں پہ فتح پور ایریا میں crushers لگا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ no man land پہ ہے کہ وہ himachal کی بانٹری اور پنجاب کی بانٹری دونوں کے بیچ میں لگایا کہتے ہیں نہیں اب وہاں پہ نہیں اور اور اتنا جو crushers کا جو جو نکالا ہوا ہے میں کہتا ہوں کہ پہاڑوں کو مات کر رہا ہے ایسے گھنچوں میں جو ہے بھندارن کیے ہوئے ہیں کیونکہ میں بہت جگہ crushersوں پہ بھی جا کے آیا جو جب ہم نے دیکھا جوالی constituency میں جب پوری مکان نیچے چلے گئے اور ساتھ میں سامنے دیکھا تو بھاری بھر کم crushers لگا اور اتنا store کر رکھا ہے تو لوگوں کا غصہ وہاں بھی پھوٹ رہا ہے multiple car and hell اور سرکار سارے سارا چیزوں کا دیان کر گئے اسمیں تو پوسٹ مارٹم کرنے کا سمیں نہیں ہے اسمیں تو رلیف ریسٹوریشن کا ہی سمیں ہے سر یہ ہم نے پراغ ریتے کاپڈا کی بات کی لیکن سماجی کاپڈا بھی ایک آئی ہوئی ہے جس پر نہ کوئی سمویدن شیل دیکھ رہا ہے دیتے کلی چٹے سے ایک یوبکی پچیس ورشی یوبکی پالنپور میں رام چاپ میں جو ہے وہ موت ہوئی ہے سر اس پر چٹے پر سرکار کو مجھے لگتا ہے بہت سر مجھے درشیل دہ دکھا رہے ہیں دیکھئے چٹہ اور گھنن جو ہے پرمننٹ سبجیکٹ ہیں اور ان کو ڈیل کر رہے ہیں اور بڑا فرملی ڈیل کر رہے ہیں اور ہم نے ہر جگہ پہ پرشاشن کو کہا ہے اس پیز کو کہا ہے کہ چٹے والا بخشنا نہیں ہے کسی بھی حالت میں اور پتہ نہیں کتنے لوگ اس میں جیل کی سلاکھوں میں ڈالے جا رہے ہیں روج پکڑے جا رہے ہیں اور پولیس کو بلکل فری ہینڈ دیا ہوا ہے کہ آپ روج اخواروں میں اگر دیکھ رہے ہیں کہ چٹے والے پکڑے جا رہے ہیں تو اتنا میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ لگ بگ ایک ڈیڑھ سال کے اندر یہ چٹے والوں کا نیکسز مٹا دیں گے اور جس طاقت سے لگے ہوئے ہیں اور کیونکہ یہ نیکسز صرف سٹیٹ کا نیکسز نہیں ہے یہ بارڈر سے شروع ہوتا ہے بارڈر سے وہاں پہ سپلائی آتی ہے پھر وہاں سے ڈلی میں بھی ایک نائزیریان کی ٹولی ہے وہ جو ہے ہماشل پردیش میں ان کا بہت بڑا جو ہے ایمپائر ہے آگے پھیلانے کا اور پھر جو ہے آگے چھوٹی چھوٹی پڑیاں کر کے جو ہے کس طرح سے انہوں نے محلائیں بھی اس میں شامل کی ہیں کئی جگہ لڑکیاں شامل کر لی ہیں اور کیونکہ یہ بھی ایک ایزی منی ہے اور جو ہے خاص طور پر بارڈر علاقے میں ہم اس محلائے سے جوجتے رہے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں ڈریڈ راج نتی کے اچھا شکتی ہے ہماری ہم نے پولیس کو پورے پردیش میں کہا ہے کہ اس کے خلاف جو ہے آپ پورا ایکشن لیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پولیٹیشن چٹے میں آپ کو کوئی فون کر رہا ہے آپ کو کوئی سفارش کر رہا ہے آپ کو چھوڑنے کو کہہ رہا ہے آپ اس کا بھی نامج ہو جا کر کر دو کوئی کسی کو یہ یاجت نہیں دیں تو کے اندر سرکار سے بھی کہہ رہے ہیں کہ قانون میں بدلاب کرو اور یہ جو پانچ گرام تک کا جو چٹے میں بیل ہو جاتی ہے وہ جو ہے سماپت کی جائے یہ بالکل نون بیلیبل ہونا چاہیے اور اور مائننگ میں بھی ہم لگاتار یہ کہہ رہے ہیں مائننگ تھپٹ ہے جہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ مائننگ میں ہم ایکشن نہیں لے سکتے نہیں ہم نے ہم نے کہا ہے نہیں ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ جو ہے کسی بھی بریج کے دو سو ڈاؤن سٹریم مائننگ نہیں ابھی ہم نے ابھی ہم نے ابھی ہم نے ابھی ہم نے نہیں ہم نے ابھی اونہ میں نوٹیفکیشن کی اور یہ جو ٹرکس ہیں ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنا لوڈ لے کے چلتے ہیں اگر یہ چودہ ٹن ٹرانسپورٹ کے دوارہ آلاوڈ ہے اگر اگر یہ پجاس ٹن لے کے چلتے ہیں ساٹھ ٹن لے کے چلتے ہیں تو ان کا ایم فارم بھی ساٹھ ٹن کا ہونا چاہیے رویلٹی کا سٹریٹ کا لوس نہیں ہونا چاہیے اب کیا ہے کہ جتنا رویلٹی کم ہوتی ہے جتنا یہ لوڈ لے کے چلتے ہیں اور جتنے کا ایم فارم ہوتا پنجاب بھالے تو ان سے پیسہ لے لیتے ہیں ڈیٹھ سو روپے کے حساب سے سڑکیں ڈیمیج ہیں تو نہیں اور ایکسٹر بوڈیز لگی ہوئی ہیں لیکن پر میں یہ کہتا ہوں کہ چٹا آج کا ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے ہمارا آج کا چنتہ کا وشیہ جو ہے یہ جو پہاڑ سنکھ کر رہے ہیں اور اس سے جو الارمنگ پوزیشن کھڑی ہوئی ہے اور اس میں لوگوں کے گھر تو گئے ہیں ان کے کھیت بھی چلے گئے ان کی پروپٹیز چلی گئی ساری اور اس کے لیے اب نئے سیرے سے نئی پالیسی کہ ان کو کہاں پہ جمین نے دینی ہے کہاں پہ بسانا ہے کہ آلٹرنیٹ لینڈز وہ identify کریں اور کہاں پہ ان کو دیا جا سکتا ہے لیکن ستھتی سمانے ہونے کے بعد ہی پتا لگے گا جیسے برسات ختم ہوگی اس کے بعد پتا لگے گا کی کون سا ویکتی کیا چاہتا ہے بلکل 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 اس کے بعد ہی نور کیلئی ایسے پہلے تو کھرے گی بھی کھو بھی 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 ایسا پانی کا سیچوریشن کچھ اس طریقے سے ہوا ہے کی اندر ہی اندر پانی جاتا رہا اور آج ستھتی ہو گئی کہ پہاڑ جو ہیں ان کو کہاں کہاں تھے اور کہاں پہنچ رہے ہیں سر شملا کی بات کی جائے تو بانتے آپ دینے سسٹم بھی ملکل دیل نہیں اب ایسا نا کی شملا میں تو ملٹیپل فیکٹرز ہیں چپے چپے پہ مکان آگئے ہیں چپے چپے پہ اور شملا کتنی آبادی کے لئے بسایا گیا تھا وہاں کتنی آبادی ہوگئی ٹوریسٹ آبادی بھی آرہی ہے اور ہماری پساری جو نگریہ ہیں ان میں ٹوریسٹ بڑے سنکھہ میں آ رہے ہیں تو نہیں دیکھیں ایسا ہے کہ اب برسات میں جو ہوا ہے مارچ پردیش میں اور اس کے بعد بہت سی پولیسی جو ہیں ان کے اوپر اس کے بعد بہت سی پولیسی پہ پونر گوھر ہوگا لیکن ابھی تک تو ہمارا ہمارا ریلی ریسٹ ریسٹوریشن ہے اس پہ ہم دھیان کے انتظر کر رہے ہیں اور گاؤں میں ہم جا رہے ہیں اور تصویریں دیکھنے کے بعد ہی میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں کی سب سے دکھت یہ ہے کہ جس کا گھر گیا ہے اس کا آنکھ کا آنسو جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ کتنا ساری جیون کی پونجی اس کی برباد ہو گئی ہے سونی جویلرز خاص موقع ہو اور خاص اپ چاہیے تو آپ اپنے اپنے کو خاص بنائیے سونی جویلرز آپ کے شہر مہد پور میں سونی جویلرز لے آئے ہیں خاص آپ کی پسند کے ہر پرکار کے آبھوشن ڈیزائن کیے ہیں 916 حال مارک میں شدتہ کے ساتھ سونی چاندی وار ڈائیمن جویلری خریدنے سے پہلے ایک بار سونی کمپلیک سوشش پدھارے آپ کے وشواز ایم بھروسی کا پرتی سونی جویلرز سونی کمپلیک مین بزار مہد پور زلا اونا ہمار چل پردیش